اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیوز یعنی باقی ویڈیوز کے مقابلے میں میرے چینل پر جو ہیں اس سے زیادہ ویڈیوز گارڈننگ کے حوالے سے ہیں تو جو حضرات نئے ہیں ان کو اس بات غیلم نہیں ہوگا کیونکہ پچھلے ایک ڈیڑھ مہینے سے میں جتنی بھی ویڈیوز بنا رہا ہوں وہ دجالیت کے موضوع پر ہیں تو شاید وہ حضرات سمجھ رہے ہوں گی میرے چینل پر اس طرح کی ویڈیوز زیادہ ہیں تو بارہ چونکہ ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہو گیا میں نے گارڈنگ کے حوالے سے کوئی ویڈیو نہیں بنائی تھی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کمیٹ کے اندر جو ہے وہ یہ بات غاضہ کر رہے تھے کہ میں گارڈنگ کے حوالے سے بھی کچھ ویڈیوز بناوں کو انتظار کر رہے ہیں تو آج کی جو میری ویڈیو اگرچہ گارڈنگ کے حوالے سے ہے لیکن جو حضرات گارڈنگ میں دلچسپی نہیں لیتے ان سے بھی میں یہ کہوں گا کہ آج کی ویڈیو کو وہ لازمی دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ویڈیو میں یہ ویڈیو خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بنای جاری ہے کہ جو گارڈنگ میں دلچسپی نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شہروں کے اندر گنجان آبادیاں ہوتی ہیں تنگ گلیاں ہوتی ہیں اور تنگ مکاناز ہوتے ہیں اور بند کمرے ہوتے ہیں جہاں پر کھلی آب و ہوا نہیں ہاتی تو وہاں پر ترہ ترہ کی بیماریوں کا ہم شکار ہو جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے یعنی اگر ہم شہر کے اندر رہتے ہیں جہاں پر کارخانے ہیں فیکٹریان ہیں ان سے دھوہ نکلتا ہے آب و ہوا گندی ہے گلی ہماری تنگ ہے مکان ہمارا چھوٹا سا ہے بند ہے چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں کھلی آب و ہوا اور فضاء نہیں ہے تو وہاں پر ہم ایک کھلی آب و ہوا اور فضاء والا محول کیسے بنا سکتے ہیں اپنی کمرے کے اندر کی ہوا کو فلٹر کیسے کر سکتے ہیں صاف کیسے کر سکتے ہیں تو یہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو چلیں بشب اللہ کرتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں ناظرین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب میں بیری اور ببول کے درخت بہت زیادہ ہوا کرتے تھے باقی درخت اتنے نہیں ہوتے تھے چونکہ سہرائی علاقہ تھا اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درختوں کی اہمیت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو شخص بیری کا درخت کٹے گا اللہ تعالیٰ اسے اوندے مو جہنم میں ڈالیں گے یعنی جو نہ حق کٹے گا غلط کٹے گا بلا وجہ کٹے گا کیونکہ اس سے انسان مستفید ہونے اس کے پھل سے اس کے سائے سے تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دیں گے جہاں پر اسلام نے درخت کٹنے کی ممانعت جو ہے بیان کی ہے وہیں پر شر جرکاری کی افادیت پر بھی زور دیا ہے اس کے فوائد اور فضیلت بھی بیان کی ہے چونانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی درخت یا کھیتی لگائے اور پھر اس سے انسان اور جانور مستفید ہوں تو اس آدمی کے لیے یہ صدقہ ہوگا یعنی جب تک وہ درخت رہے گا اس کے سائے سے اس کے پھلوں سے لوگ مستفید ہوتے رہیں گے اس آدمی کے لیے یہ صدقہ جاریہ ہوگا اسی طرح ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی درخت لگائے اور پھر اس کی حفاظت اور نگلانی کرتا رہے یہاں تک کہ وہ پھل دے تو یہ بھی صدقہ ہے اور اسی طرح ایک اور جو حدیث ہے وہ بہت ہی چونکا دینے والی ہے بہت ہی یعنی انسان پر لرزہ تاری کر دینے والی حدیث ہے وہ یہ ہے جیسا کہ آپ نے میرے اس ویڈیو کے ٹائٹل میں تھامنیل میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو رہی ہو یعنی تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے اگر قیامت آ جائے قیامت کا وقت آ جائے اور قیامت قائم ہونا شروع ہو جائے اور تمہارے پاس جو ہے وہ تھوڑا سا وقت ہو فرمایا کہ اگر قیامت قائم ہو رہی ہو اور تمہیں پودا لگانے کا موقع ملے تو فوراں اس نیکی کو کر گزرو یعنی تمہارے پاس چند سیکنڈ ہیں اور ان چند سیکنڈ میں تم پودا لگالو یہ ایسی ایک نیکی ہے حالانکہ اب دیکھیں قیامت قائم ہو رہی ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی کو پتا ہے قیامت قائم ہوگی تو زمین پھٹ جائے گی تو اب پودا لگانے کیا فائدہ قیامت قائم ہو جائے گی تو ہر چیز ختم ہو جائے گی تو پودا لگانے کیا فائدہ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پودا لگانے کی اہمیت کو اور افادیت کو بیان کرنے کے لیے اس مثال کے ذریعے یہ بات سمجھائی کہ قیامت بھی قائم ہو رہی ہو اور تمہارے پاس چند سیکنڈ کا ٹائم ہو تو اس ٹائم میں تم پودا لگالو کوئی اور نیکی کرنے کے بجائے یعنی یہ نیکی کرنے تو اس سے ہمیں پودا لگانے کی افادیت کا پتہ چلتا ہے یہ تو چند ایک حدیث تھی جو شجرکاری کے حوالے سے تھی اور ویسے بھی آج کل ہمارے ملک میں شجرکاری کی ایک مہم چل رہی ہے اور بہت سارے لوگ اس میں حصہ لے رہے ہیں اور لاکھوں پودے جو ہے پورے ملک میں لگائے جا رہے ہیں اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اگر آپ شہر میں رہتے ہیں گنجان آبادی میں رہتے ہیں آپ کی گلیاں تنگ ہیں آپ کا مکان تنگ ہے آپ کا بند گھر ہے آبو ہوا جو ہے وہ کھلی فضا نہیں ہے وہاں پر اگر ہوا آتی بھی ہے تو وہ الودہ ہوا ہے تو ایسے میں آپ اپنے گھر کی ہوا کو کیسے فیلٹر کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی انتظام کیا ہے بہت سارے ایسے پودے ہیں اور پلانٹس ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ آپ کے گھر کی آبو ہوا کو فیلٹر کر سکتے ہیں تیس چالیس کم از کم ایسے پودے ہیں ایسے پلانٹ ہیں جو عام طور پر یعنی اتنی مشکل بھی نہیں ہیں ہر نرسل سے مل جاتے ہیں اور یہ پلانٹ اگر آپ اپنے گھر میں لاکر رکھ دیں اپنی کھڑکی میں رکھ دیں اپنے کمرے میں رکھ دیں تو یہ آپ کی کمرے کے اندر جو ہوا ہے اس ہوا کے اندر جو آلودگی ہے اس ہوا کے اندر جو دوہ ہے اس ہوا کے اندر جو گندی مٹی ہے یا اس ہوا کے اندر جو جو گند ہے جرسیم ہے جو ہے وہ اس قسم کی جو آلودگیاں ہیں ان سب کو یہ پودے اپنے اندر جذب کر گے آپ کے کمرے کی ہوا کو فیلٹر کر دیں گے جس طرح پانی ہم فیلٹر لگاتے ہیں پلانٹ تو پانی اس میں سے گزرتا ہے اور آگے سے گند سارا فیلٹر میں رکھ جاتا ہے اور آگے سے صاف پانی نکلتا ہے اسی طرح ان پودوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ یہ ہوا ان کے ساتھ آکر ٹکراتی ہے اور گند سارا یہ جذب کر لیتے ہیں اپنے ساتھ روک لیتے ہیں جس طرح مقناطیس ہوتا ہے اگر آپ لوہے کے ذرات کو مٹی میں دکڑی کے برادے میں مکس کر دیں اور اوپر سے اس طرح مقناطیس گزاریں تو لوہے کے سارے ذرات اس مٹی میں سے نکل کر اس ساتھ لگ جائیں گے اور مٹی لوہے سے پاک ہو جائے گی اسی طرح ان پودوں کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے تو یہ کون کون سے پودے ہیں ان میں سے سب سے پہلا جو پودا ہے وہ بڑا مشہور ہے جیسے ہم منی پلانٹ کہتے ہیں اور آپ یہاں پر بھی اگر آپ دیکھ سکیں تو میرے پاس یہ رکھا ہوا ہے منی پلانٹ اسے کہا جاتا ہے اور پھر اس منی پلانٹ کی ایک اور قسم بھی میرے پاس ہے جو اس سے تھوڑا سا ڈیفنیٹ ہے اس کے پتے وہ تھوڑے سے بڑے ہیں ان کا شیڈ جو ہے وہ سٹائل بھی تھوڑا سا مختلف ہے یہ بھی ایک منی پلانٹ کی قسم ہے تو یہ کمرے کی اب وہ ہوا کو فیلٹر کرتے ہیں صاف کرتے ہیں اس کے علاوہ سنیک پلانٹ ہے سنیک پلانٹ یعنی سامپ کی طرح اس کی چھال ہوتی ہے جس طرح سامپ کی خال ہوتی ہے تو یہ سنیک پلانٹ ہے یہ بھی اس کے بارے میں ناسا نے اور دیگر سائنسدانوں کے جو ادارے ہیں انہوں نے یہ جو ہے وہ تجویز کیا ہے کہ آپ اس پودے کو اپنے گھر میں رکھیں یہ آپ کے کمرے کی ہوا کو گھر کی ہوا کو فیلٹر کرے گا اس سنیک پلانٹ کی بھی بہت ساری مختلف قسمیں ہیں مختلف شیڈ ہیں مختلف سٹائل ہیں کسی کے پتے ذرا لمبے ہیں کسی کے چھوٹے ہیں تو جو بھی قسم آپ کو دستیاب ہو آپ لاکر اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ ہوا میرے پاس ایک اور ہے سپائیڈر پلانٹ سپائیڈر پلانٹ اس کی بھی دو تین شیڈ اور مختلف قسمیں ہیں اس کے بارے میں خاص طور پر کہا گیا ہے کہ یہ کمرے کی آبو ہوا کو فلٹر کرتا ہے صاف کرتا ہے گندگی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور ہوا کو بالکل صاف کر دیتا ہے اس کے علاوہ فائیکس ہے یہ بھی میرے پاس ہے فائیکس جو ہے یہ اصل بھی ٹری ہے لیکن اس کو آپ گملے میں لگا کر بونسائی بھی بنا سکتے ہیں اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے اس کے علاوہ ایک مشہور پلانٹ ہے ایلو ویرہ ایلو ویرہ جو ہے یہ اس کے آپ طبیعی فائد سے بھی واقف ہوں گے اس کو کھایا بھی جاتا ہے اس کے بہت سارے طبیعی فائد ہیں جو جو ہے وہ میڈیگل سائنس میں بیانٹ کیے گئے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پودہ اگر آپ کے گھر میں گملے میں رکھا ہو تو یہ بھی آپ کی کمرے کی گھر کی ہوا کو صاف کرتا ہے یعنی جتنے بھی آپ دیکھ لیں کیاکٹس پلانٹ ہوں سیکولنٹ ہوں یا دیگر جتنے بھی پودے عام طور پر جو نرسلوں پر دستیاب ہوتے ہیں گھروں میں رکھنے کے لیے ان تمام کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہے پھر ایک اور چیز جو سب سے اہم یہ ہے کہ ان پودوں میں مختلف صلاحیت ہیں یعنی کسی پودے میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہوا کے اندر سے دویں کو نکالتا ہے صاف کرتا ہے کسی پودے کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ ہوا کے اندر جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے کسی پودے کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی اور صلاحیت رکھی ہے یعنی ہوا کے اندر جتنی خرابیاں ہیں مختلف قسم کی ہیں ہوا میں کیمیکل ہوتا ہے ہوا میں دھوہ ہوتا ہے ہوا میں علودگی ہوتی ہے ہوا میں مٹی میکش ہوتی ہے ہوا میں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں فیکٹریوں کرخانوں کے تو ہر پودے کے اندر ایک الگ سے صلاحیت ہے تو یہ آٹھ دس کم از کم مختلف قسم کے ہم پودے اگر اپنے گھر میں لاغر رکھیں تو اس سے وہ جو ہمارا گھر جو فلیٹ ٹائپ کا عام طور پر شیروں میں ہوتے ہیں پلازے ہوتے ہیں بلڈنگیں ہوتے ہیں ان میں فلیٹ ہوتے ہیں جن میں کوئی بس ایک کھڑکی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ بلکل بند سے ہوتے ہیں تو وہاں پر یہ پودے رکھیں ہوں تو گھر کے اندر کے کمرے کے اندر کی آوہ ہوا کو یہ فلٹر کرتے رہیں گے اور اس طرح جو جنہیں گندی ہوا کی وعی سے علودگی کی وعی سے جو بیماری ہوتی ہیں دمہ ہو جاتا ہے ٹی بی ہو جاتی ہے اور دیگر جو اس طرح قسم کی بیماریاں ہیں ان بیماریوں سے ہماری اچھے طریقے سے حفاظت ہو سکے گی تو آخر میں جو بعد میں نے پہلے کہنی تھی وہ اب آخر میں مجھے اجاد آئی ہے کہ آپ تمام حاصلات کو میری طرف سے یوم آزادی مبارک ہو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ